اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین میں عبد الرشید صلیفی آپ کا مذبان آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے ایک اہم اور سلکتے ہوئے موضوع پر وہ ہے اسلام اور احتجاج احتجاز کیا ہے احتجاز کا صحیح طریقہ کار کیا ہے احتجاز کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے ان تمام گوشوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کا ایک پینل ہے آئیے ہم آپ کو اپنے علماء سے مطارف کرائیں ہمارے ساتھ آج اس بحث میں شریک ہوں گے شاہد مہین قاسمی صاحب آپ استاد مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سنٹر مالونی ممبئی میں آپ استاد ہیں اور اسی طرح سے آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں نادم اشرف مصباحی صاحب آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے آپ نے گریجویشن بھی کیا ہوا ہے آپ سنی مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے تیسرے مہمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالقریب مدنی صاحب آپ جامعہ سید ندیر حسین محدث دہلوی میں نازم تعلیمات ہیں اور جماعت اہل حدیث کے آپ نمائندہ ہیں اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب آپ معروف افسانہ نگار وکالم نویس ہیں جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے ہمارا مدعہ پرگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں جو برائیاں فیل رہی ہیں ہمارا سماج جو بے راہ روی کا شکار ہے جو غلط سمت میں جا رہا ہے اس تعلق سے عوام کو آگاہ کرنا عوام کے اندر بیداری لانا اور ان کی ذہن سازی کرنا اور اس کے علاوہ سماج کے اندر جو نئے نئے پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کے تعلق سے اپنے ناظرین کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا یہ اس پرگرام کا مقصد ہے آئیے ہم اب اس بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے شاہد مہین قاسمی کی طرف متوجہ ہوں گے مولانا اسلام اور احتجاج آج اس اپیسوٹ کا موضوع ہے احتجاج کا مفہوم کیا ہے احتجاج کسے کہتے ہیں آپ ناظرین کو بتائیں یہ احتجاج اصل میں عربی کا لفظ ہے احتج جو استعمال ہوتا ہے دلیل قائم کرنا ہے ایویڈنس شو کرنا اسی سے اردو میں آیا ہے احتجاج جب انسان کسی چیز سے ایگری نہیں ہوتا ہے ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ اپنے ڈس ایگریمنٹ کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں اس سے ایگری نہیں ہوں اب اس کے مختلف طریقے ہیں جیسے میمرانڈم پیش کیے جاتے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں یا حکومت کی طرف سے ملکوں میں الگ الگ جگہیں بنائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آ کر کے جمہوری ممالک میں آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ اسی احتجاج سے نکلا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے جس نظریے سے یا جس قرارداد سے جس رجلوشن سے جس بل سے آپ اتفاق نہیں ہیں اس آدم اتفاق کو بتا دیں دوسرا سوال نادی مشرف صاحب اسلام کی تعلیمات کی روح سے احتجاج کے بارے میں ہمارا کیا نکتے نظر ہونا چاہیے جائز ناجائز صحیح یا غلط آپ اس پر روشنی ڈالیں جی دراصل بات یہ ہے کہ احتجاج جس کو ہم ہر طالبی کہتے ہیں اور انگلزی میں اسے سٹرائک کہتے ہیں اور عربی میں اسے تظاہرات کہتے ہیں یا المظاہرات نام دیتے ہیں چونکہ یہ فقہی طور پر اگر بات کریں گے تو ہر طال یا احتجاج اس کا تعلق نوازل میں سے یعنی ان پیش آمدہ نئے مسائل میں سے ہیں جو موجودہ زمانے میں پیش آتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا ایسا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھا تابعین تبراہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھا ہمارے جو فقہاں ہیں یہ جمہوری نظام کی دین ہے یہ فقہاں کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی یہ یورپ سے جب یورپ میں جو ہے جب معاشرت انقلاب آیا تو اس انقلاب کی نتیجے میں یہ احتجاج ہویا پھر اس احتجاج جو ہے اسلام میں در آیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو زہر سی بات ہے پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ کہ اس کی اصل میں کوئی چیز قباہت ہے کہ نہیں یعنی یہ فقہ کا جو مشہور قائدہ ہے کوئی بھی چیز اپنی اصل میں جو ہے مباہ ہوا کرتی ہے لہٰذا اگر احتجاج قرآمن ہو اور اس میں کسی طرح کا اس کے حرام ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دلیل ہونا چاہیے جی اگر اس کے حرام ہونے کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو یقیناً وہ جائز ہیں لیکن چند شرائط کے ساتھ میں اپنے طرف سے بات اس پر ہم بات میں آئیں گے اس پر بات میں آئیں گے شیخ انہوں نے جو اسلام کا نظریہ کیا ہے احتجاج کے بارے میں آپ اس کالوں سے کیا کہتے ہیں الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں احتجاج جو آج کے زمانے میں ہمارے معروف ہے یہ ایک نئی صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں اور جمہوری ملکوں کا یہ وجہ امتیاز مانا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی مسئلے سے آپ کے حقوق دبائے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے ہیں یا اس کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں احتجاج کرنے کی دو بڑی صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی متعین جگہ پر متعین طریقے پر جو جمہوریت نے متعین کیے ہیں کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں احتجاج میں ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کو ہلڑ بازی میں تبدیل کر دیں جو من میں آئے وہ کریں کملاک کو نقصان پہنچائیں آگزنی کریں توڑ پھوڑ کریں مار پیٹ کریں جس علاقے سے گزریں اس علاقے کو جی شیک آپ کا ہم فساد سے دوچار کر دیں اسلام کی تعلیمات کے روح سے احتجاج کیا جا سکتا ہے اپنے حقوق میں نے نہیں کہا یہ آپ کہنا میں نے نہیں کہا یہ شیک اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ اس کی شکل اگر تشدد کی ہو جائے انتیاب پسندی کی ہو جائے سوا میری بات سن لیں آپ نے سنی نہیں بتائیے سن لیں پہلے اس کے بعد دو صورت میں نے آپ کو بتلائی تو ایک صورت اسلام میں درست ہے جمہوری ممالک میں ایسے ممالک میں جہاں اسلامی شریعہ لاغو نہیں ہے وہاں پر آپ پہلی صورت جو جمہوریت نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اور اجازت دی ہے کہ ایسے آپ احتجاج کر سکتے ہیں وہ درست اور جو دوسرا طریقہ ہے جس میں منمانی طریقے سے ہم جو چاہے اپنی کسرت کو دیکھ کر وہاں پر آگ جنی کریں مار پیٹ کریں توڑ پھوڑ کریں ملاک کو نقصان پہنچائیں یہ ناجائز ہے حرام جی سر آپ اسلام کا تصور تصور احتجاج کہ لیجئے اسلام کی تعلیمات کی روح سے احتجاج کو ہم جائز کہیں گے ناجائز کہیں گے صحیح کہیں گے غلط کہیں گے دیکھیں میں کوئی فقی تو نہیں ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی جائز ناجائز کا فیصلہ کر سکو یہ بڑے بڑے علماء ہیں یہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے میں جو بات سمجھتا ہوں احتجاج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایسا کی مولانا نے بتایا کہ آپ اپنا ڈیس ایگریمنٹ ریجیسٹر کرتے ہو ڈیس ایگریمنٹ کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی حق ہے جو کہ سلب کر لیا گیا ہے تو آپ اس کا مطالبہ کرتے یا کسی اور کا حق سلب کر لیا گیا تو آپ اس کو اس کے لیے انصاف چاہتے ہو اسپیریٹ یہ ہے یہ کہا کہیں جا کے کھڑے ہونا اور میمورینڈم دینا یہ سب تو اس کی فارمیٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات کہ یہ جمہوریت میں ہی ہوتا ہے ایسا نہیں جہاں نائنصافی ہوتی ہے وہاں ڈیس اگریمنٹ ہوتا ہے اور وہاں مطالبہ ہوتا ہے تو نظام کوئی بھی ہو اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مطالبہ اور وق دلانا یہ سلسلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہو رہا تھا ابھی مغرب سے آیا ہے مطبع ہم لوگوں کو سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس کا لے لیا اونٹ تو لوگوں نے اس کو بلایا بھئی اس کا دو تو اب یہ ہے کہ اس کا حق مل گیا اب یہ ہے کہ احتجاج کی شکلیں تو الگ الگ تھی لیکن جو سپیریٹ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس کو یا جس کا حق چھینہ گیا ہے اس کو اس کا حق دلوا دیا جائے اور اس کے لیے جرت کے ساتھ جو نائنصافی کرنے والا ہے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا جائے یہ تو ہوا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جاؤ دعوت دو تو آپ نے جو دعوت دی پہلے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ بھئی اللہ سے ڈر اور اللہ کا بندہ بن مطلب یہ کہ اپنی خدای چلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی چلا اور اگر احسان مطلب اس پر تو راضی نہیں ہے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جس کو کہ تُو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو جو ہے میرے حوالے کا اس کو آزاد کر دے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے یہ کہنا کہ بھئی جس کو تُو نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہے پوری قوم کو اس کو آزاد کر دے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنا غلام بنا کے رکھے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا احتجاج ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق سب سے بڑا جہاد ہے تو وہ کلمہ حق احتجاج ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کے بارے میں اسلام میں کوئی مجھ کو ایسی مشکل نہیں نظر آتی اور یہ کوئی مغرب کی آئیوئی چیز نہیں نظر آتی مغرب نے اس کو ایک خاص فارمیٹ دے دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے اور یہ رہے گی جب تک کہ دنیا میں نائنصافی ہوتی رہے گی کچھ اور اس طرح کی نصوص یا قرآن و سنت کے حوالے جس سے ہم احتجاج کو جائز قرار دے سکیں اور یہ کہیں کیسا کرنا صحیح ہے جی الحمدللہ قرآن کریم کا جو چھتا پارہ ہے اس پارے کا نام ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُمْ جَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ کہ بری بات بیان کرنا ایسی باتیں جن سے لوگ ہارٹ کسی کے کیریکٹر کو آپ لائے یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن وہ آدمی جس کے ساتھ غلط ہوا ہے جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ اس ریالیٹی کو کسی سے ایکسپلین کرتا ہے کسی کو ریلیٹ کرتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے تو ایک جو شک جوڑی تھی سر نے کہ صرف کسی چیز سے ڈس ایگریمنٹ نہیں بلکہ اگر آپریشن ہوا ہے خود انسان کے ساتھ یا اس کے پروسیوں کے ساتھ یا اس کے ملک کے باشندوں کے ساتھ تو اس کے خلاف اپنے ایکسپریشن کو رکھنا اور پھر انصاف کی بات کرنا یہ بھی اس کا بھی نام احتجاج ہے اور یہ اگزسٹنگ ہے تو اس کی اجازت قرآن کریم نے دی ہے پھر وہ جو نصی شریف کی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا گیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ سلطان جاہر کے سامنے حق بات کہی جائے تو ناحق جہاں بھی ہوا ہے اس کے خلاف جو حق سچائی ہے اس کو بات کی جائے ایک ابو دعوت شریف کی حدیث ہے جو کتاب عدب المفرد میں امام بخاری بھی نقل کی ہے اور علمہ البانی اور دوسرے لوگوں نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرآن دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آئے انہوں نے کہا کہ فلان پروسی مجھے پریشان کرتا ہے ستاتا ہے آپ نے کہا کہ آپ سبر کیجئے پھر وہ ان کا ستانہ بن نہیں ہوا تو دوبارہ آئے پھر دوبارہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسا کیجئے کہ آپ اپنا سامان لوگ پوچھیں گے یہ کیا کیا صاحب آپ نے سامان یہاں رکھ دیا تو آپ بتائیں گے کہ یہ فلان صاحب ہے میرے پروس میں مجھے بہت ستاتے تو ایسا کیا صاحبی نے تو اب وہ جو بیچارے دوسری تھے انہوں نے آکر کہا کہ بھئیہ سامان اپنا گھر میں لکھ رہے بہت بدنامی ہو رہی ہے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو آواز کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ جس سے لوگ متوجہ ہو ایسا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے روح تو ثابت ہے ہی ہے تھوڑا سا طریقے بھی اس سے ثابت ہے تو یہ نصوص سے ثابت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے بہت 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 ناظرین مشتف صاحب صحیح طریقہ کیا ہے تجاز کا کیونکہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں مانتے ہیں تو اس کا صحیح طریقے کار کیا ہونا چاہیے اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بات کا حکم جاننا چاہیں گے تو ہمیں کتاب و سنت ہی سے قریب ہونا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ احتجاز کا مقام اسلام میں اور قرآن و سنت میں کس جگہ ہے اور کن الفاظ کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے اور نہیں دیا جاتا ہے تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی تم میں سے ایسی جماعت قائم رہے ہمیشہ جو اچھی باتوں کا حکم دیتی رہے ایسی جماعت ہونی چاہیے اور جو بری باتوں سے روکتی رہے تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ اسلام میں اہم مقام ہے میں حضرت مولانا رضا اللہ صاحب قبلہ اور حضرت قاسم صاحب قبلہ کی باتوں کو تدویغ دیتے ہیں وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اب حدیث میں بھی موجود ہے امر بالمعروف نہیں یعنی ان کے تعلق سے حدیث میں بھی موجود ہیں حضرت عبی سعید خودی رضا اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں موجود ہے یعنی اگر تم کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اسے کیا کرو اپنی قوت سے اپنے ہاتھ سے اپنی قوت سے روکو اگر اتنا نہ کر سکو تو کم از کم ایسا کرو اپنے زبان سے روکو اگر اتنا بھی نہ ہو سکے یہ اپنے کم از کم دل میں برا جانو دل میں برا جانو تو آپ کے اس سوال کا جواب جو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کس طرح ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے اسی حدیث میں مل جاتا ہے یعنی اگر آپ کے اندر طاقت ہے اگر آپ کے اندر عسط ہے جرت ہے ہمت ہے تو آپ میدان میں اتریں سڑکوں میں اتریں اتر کر کے نعرہ لگائیں اور حکومت کے خلاف آپ اپنی بات رکھیں نعرازگی کا اظہار کریں نعرازگی کا اظہار کریں لیکن پورا امن طریقے سے ورنہ منکر نہ ہونے پائیں ورنہ پتا چلا ہے معروف کا آپ حکوم دینے کے لئے نکلے ہیں تخریب کاری نہ ہو اس میں تخریب کاری نہ ہو اور جو ہے کوئی جلانے غورہ کا کام نہ ہو بس وغیرہ پھوم دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیم دیتے ہیں ایسا نہ ہو حکومت نقصان ہو میں یہاں ایک کہنا چاہتا ہوں یہاں نہ سکتا ہے اس کی جایت ہے جو حکومت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹرام میں کہا جاتا ہے پبلک پبلک پروپٹی پبلک پروپٹی حکومت کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ساری پبلک ہی ہوتی ہے اس لئے املاق کو تو نقصان نہ پہنچانا چاہیے کوچھ ہے حکومت کی وہ چاہے عواب کی وہ پبلک ہی کی ہے گویا پبلک ہی کی ہے پبلک ہی کی ہے پبلک ہی کے کام میں آتی ہے لیکن جو حدیث حضرت نے بیان کی ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے پروزی سے تکلیف کی اپنا سامان لکھے راستے پر ڈال گیا سامان لکھے راستے میں انہوں ڈال دیا جب توجہ مبضل ہو گئی تو آٹومیٹک فرش ان کا مسئلہ حال ہو گیا دوسرے در میں وہ خدا کے معافی مانگا دیکھو بھئی میں معافی چاہتا ہوں اب میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا تو کسی طرح بات سامنے والوں کو سمجھانی چاہیے اور لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک جمہوری حکومت میں لوگ سڑکوں پر نہیں اترتے ہیں سڑکیں کھالی ہو جاتی ہیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے منوانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے زہرسی بات ہے کچھ ایسا طریقہ اپنے اپنانے پڑے گا جس طریقے سے ان کو اکل آئے اور یہ تخریب نہ ہو معصر اور غیر مزیر جی معصر اور غیر مزیر طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے جی رضا اللہ مدنی صاحب کیا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں میں اپنے ساتھیوں سے جو ہمارے اس مباحثے میں شریک ہے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت سے احتجاج کا جو ہمارا ایک لفظ ہے احتجاج احتجاج آج اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک خاص معنی میں حاکم وقت سے کسی چیز کی شکایت کرنا اور اس پر ہمیں انصاف کا ملنا یا قاضی وقت سے شکایت کرنا یا کسی عدالت سے رجوع کرنا اس کو احتجاج نہیں کہتے ہیں جو مفہوم ہے احتجاج کا آج مستعمل اردو میں تو احتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ ہے لوگوں کی لوگوں کی ایک بھیڑ ہے اور کسی چیز کو جو ان کے کسی حق میں سے چھین لی گئی ہے یا ان کو نہیں دیا جا رہا ہے یا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے اصل مفہوم آج احتجاج کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے دربار میں جانا اس کو احتجاج نہیں کہیں گے یا صحابی رسول کا رسول اکرم کی عدالت میں جانا اور آپ کا یہ طریقہ بتلانا کہ تم یہ کہو اس کو احتجاج نہیں کہتے ہیں اور بھی جو چیزیں ذکر کی گئیں احتجاج کے مفہومی داخل نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خامخان کھینچتان کر کے جو شریعت اسلامیہ میں جو مفہوم نہیں ہے اس کو ہم اس سے اغز کریں اور زبردستی نکالیں اس کا حکم بتانا یہ الگ مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے اس وقت نہیں تھا آج نیا ہے تو بتانا یہ نوازل میں سے یہ نوازل میں سے ہیں یعنی ایسے مسائل ہیں جو شریعت میں مسرح نہیں ہیں آج کے زمانے میں فقہ کرام سے پوچھا جائے گا کہ یہ نیا مسئلہ ہے ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو وہ متعین کریں گے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے اس حد تک جائز ہے اور اس حد تک ناجائز ہے آری بات سمجھنا اس کو ہم خامخان قرآن و سنت سے ثابت کریں نیا مسئلہ ہے اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو پہلے ہی سے ہوتا آج کا کوئی مطلع نہیں ہے پھر یہ لفظ احتجاج کا جو اردو میں جس معنی میں مستعمل ہے ڈکشری میں اس معنی میں عربی ڈکشری میں اس معنی میں پہلے نہیں پائے جاتا ہے کہیں بھی کسی عربی ڈکشری میں آپ نہیں کہا جاتا ہے یہ جمہوری ممالک میں جب اس کی اجازت دی گئی ہے بھی سے اس معنی میں استعمال ہے کہ ایک بھیڑ ہے لوگوں کی کوئی سمو ہے کوئی قوم ہے جس کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں وہ اس کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ آ رہی ہے جی سر بولی میں نے جو سمجھا ہے اپنی محدود معلومات کے مطابق احتجاج کے کئی فارمز ہیں ان میں سے ایک فارم یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آکے احتجاج کرتے ہیں یا تشدود کرتے ہیں وغیرہ لیکن یہ کہ احتجاج کی کئی شکلیں ہیں احتجاج اگر کوئی آدمی ایک مضمون لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی میمورینڈم جا کر کے ایک وفت دیتا ہے تو اسے فارم اپ پروٹیس تو احتجاج جو ہے ایجیٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں اس کو کسی ایک فارم تک محدود نہیں کیا جا سکتا یہ جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ بھئی آپ کسی بات کو غلط دیکھتے ہیں تو آپ اس کی طرف توجہ مفضول کراتے ہیں ہے نا اس کا مقصد وہ یہ آپ کیسا بھی کرو الٹیمیٹ شروعات یہاں سے ہوتی ہے اگر آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے پوری طرح سے مطمئن ہیں آپ احتجاج نہیں کریں گے احتجاج کی ضرورت سکت پیش آتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کا خیال غلط ہو لیکن یہ کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور آپ اس کے خلاف رجیسے کرتے ہیں تو میں ایک اور نکال دیتا ہوں کھیجتان کی بات نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فکس کر دیا محر ہاں محر کی فکس کر دیا کتنا محر ہی سب کو دیا ہوگا پانچ سو درم غالبن تو ایک بڑھیا نے کھڑے ہوکے کہا کہ صاحب آپ کون ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اصلاح کر لی میں یہ کہتا ہوں کہ اس بڑھیا کا یہ کہنا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں مطلب اس نے توجہ مفضول کرائی کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے اور پھر وہ درست بھی کر لی آپ نے میں یہ کہتا ہوں کی اسلام اور جمہوریت میں جو بنیادی جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک میار حق ہے تو جب آپ کسی مسلم حکمرہ کو متوجہ کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ دیکھو بھئی آپ نے جو یہ فیصلہ کیا یہ قرآن و حدیث کی اس نص سے ٹکر آ رہا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے جمہوریت کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس میں ہر چیز جائز ہے ہر چیز نا جائز ہے تو یہ لوگ ایک زبان سمجھتے ہیں اختدار میں رہنے کے لیے عوام کا دباؤ اس لیے یہ جو احتجاج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا دباؤ پڑے کا چاہے آپ گلتی چیز کے لیے دباؤ ڈال لو تو آپ کی بات مانی جائے گی اور اگر صحیح حق کے لیے آپ دباؤ نہیں بنا سکے تو آپ کی بات ریجیکٹ ہو جائے گی ان کی مجبوری ہے یہ کہ ان کے پاس یہ ڈیفیکٹیو نظام ہے اس لیے میں بولتا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ حکمرہ کو اس کی گلتی کی طرف متوجہ کرنا اور اس لیے متوجہ کرنا کہ وہ اپنی اصلاح کرے تاکہ اس کے اس فیصلے کی وجہ سے جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ناانصافی نہیں ہو سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک احتجاج کی ایک شکل ہے سوبر شکل ہے چونکہ آج کے زمانے میں ایسے حکمرہ بیٹے ہوئے ہیں اتنی موٹی چمڑی والے کہ ان کو پیار کی زبان ہی سمجھ آتی سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے لوگوں شاید موین صاحب آپ کی طرف جی میں تھوڑا وقت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیچ میں اس بیچ میں میں نے ڈکشنڈی بھی دیکھ لی عربی کی جو معتبر ڈکشنڈیز ہیں اور ابھی میں نے کیمریز ڈکشنڈی جو انگلیس میں بہت معتبر ہے وہ بھی کھول کر دیکھ لیا تو پروٹسٹ کا احتجاج کا انہوں نے انٹرکشن کرائے احتجاج کسے کرتے ہیں عربی میں جب دیکھا تو احتج علیہ احتج بھی قدہ ایویڈنس کے دریئے سے اپنی بات کو ثابت کرنا احتج علا قدہ جس چیز سے آپ ناراض ہیں جس چیز کو غلط کر رہے ہیں اس کے خلاف ایویڈنس دینا تو جب انسان کو کسی چیز سے شکایت ہوتی ہے چاہے وہ ڈومیسٹک میٹر میں ہو فیملی میٹر میں ہو پھر آگے سوشل میں ہو یا گورمنٹل میں ہو وہ اپنی بات کو بتاتا ہے کہ آپ میں صحیح ہوں اور آپ کا یہ غلط ہے تو وہ احتج سے ہوتا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی ملاقات کے وقت بھی یہ استعمال ہوا ہے جس میں حضرت موسیٰ نے تو میں نے یہ کہا کہ احتجاج کا اکشنلی سے بھی یہ مفہوم ہے کہ انسان اپنی ناراضگی کا اظہار کرے جس چیز سے وہ مطمئن نہیں ہے جس سے وہ جھوج رہا ہے تو اس کو اظہار کرے کہ یہ چیز غلط ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں یا فلانوں کو نقصان ہے یہ دکشنلی والے یہ کہہ رہے ہیں یہ کیمڈی دکشنلی ہے ایسٹرونگ کمپلینٹ ایکسپریسنگ ڈس ایگریمنٹ ڈس اپروال اور اپوزیشن پورٹیسٹ ہاب بین میڈ ریجسٹرڈ بائی میڈی پیپل کوئی تجویز آئی کوئی بل بنا کوئی کچھ بھی ہوا تو فرد یا لوگ جا کر کے بتا رہے ہیں ایکسپریس کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بیان دے رہے ہیں بیان میں بھی جسچر پوسٹر سے ہوتا ہے خاموس بینر لے کے کھڑے ہوئے یا کینڈل لگا کے کھڑے ہوئے یا ہیومن چینج بنا کر جا رہے ہیں کسی طریقے سے تعبیر ہو جائیں کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہر زمانے میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے تو ثبوت تو ہے چیز کا وجود تو ہے شکلیں الگ الگ ہیں اور جب سریعت کے اندر سریعت کے اندر یہ بنیاد بنی ہوئی ہیں کہ جب قرآن و سنت کے اندر کوئی چیز سراحتاً موجود نہیں ہوتی ہے اور نئی شکل کوئی سامنے آتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کہ فیملیر کوئی سیملیر کوئی چیز ہے جس سے اس سے اس میں کچھ ملتا جلتا ہے تو پھر وہاں سے ہی علماء کرام اور مفتیان کہتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ درجہ ہے لیکن قرآن و رسول اللہ سے اٹیس کرنا پڑتا ہے دیکھیں دو باتیں جو کچھ بھی ذکر کی کہ حضرت آدم و موسیٰ کا یہ بھی احتجا کے لفظ اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ احتجا جو احتجا کے لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے نہیں آیا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اور اس کو پیش کرنا دلیل کے طور پر اور یہ ثابت کرنا کہ احتجاج جائز ہے اور اسلام میں موجود ہے یہ بالکل غلط بات ہے غلط اس کو کنٹریکٹ میں رہے ہیں آپ اصل جو ابھی ڈکشری سے جو پڑھ کے سنا ہے مینی پیپل بہت سارے لوگوں کا اکھٹے ہو کر جانا اور کسی حق کے لیے وہاں پر اظہار کرنا مظاہرہ کرنا یہ ہے احتجاج جس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو موضوع ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے اب آپ سن لیں آپ آپ سن لیں ایک مثال نہیں دی گئی ہے وہ اس کا معنی بتلا ہے وہ معنی ہی بتلا ہے ابھی آپ نے پڑھ کے سنا ہوئی میں نے سنا جنہی پیپل کا ہی لفت ہے بہت سارے لوگوں کا جانا آپ کو کپلٹ ہو گیا ہے یہ آپ اس کو اسلام سے ثابت کریں حضرت موسیٰ کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس کو آپ احتجاج کہیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے موجودہ زمانے میں اس کو احتجاج و مظاہرہ نہیں کہتے ایک آدمی کا ایک آدمی سے ایک آدمی کا حکم وقت سے جا کر اس کو احتجاج کرتے ہیں اس کو احتجاج کرتے ہیں کسی نبی کا کسی ظالم کے پاس جانا حضرت موسیٰ کا فیرون کے پاس یا حضرت براہی یہ نوازل میں سے ہے یہ مان کے آپ چلیئے ہیں نوازل میں سے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اس سلسلے میں تو بتلایا تو دیا بھی نہیں میں نے بتلایا کہ یہ جمہوری ممالک میں جو اس کی صورت بتلائی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں اس حد تک رہنا درست سے جائز ہے اسلام اس سے آگے بڑھنا جب اسلام توڑھ کرنا یا لوگوں کو نقصان پہنچانا آگزنی کرنا یہ تو ہر کوئی کہتا کہ توڑھ کرنا لوگوں کو نقصان پہنچانا اب آپ بتائیے اس میں حضرت نے کچھ دیر پہلے جو ہے ایک بات کہی کہ احتجاج جو ہے ایک نیا مسئلہ ہے موجودہ مسئلہ ہے مروجہ احتجاج کہ سڑکوں پر نکل کر کے ایک موجودہ ایک متعین سمت میں جا کر کے لوگوں کا اکھٹا ہو کر کے نعرے بازی کرنا بینر کے ذریعے اور دوسری طریقے سے اپنی بات کو کسی بات کی ممانیت میں یا اس کی مخالفت میں یا اس کی موافق میں اپنے احتجاج درج کرنا یہ جو صورت ہے یہ مروجہ احتجاج جو ہے یہ یقین نیا مسئلہ ہے اور ہم لوگ کیا ہیں ایک طالب علم ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ بڑے بڑے فقی حضرات کا نظریہ کیا ہے اس سلسل میں آپ نے کہا کہ یوسف قردعوی ڈاکٹر یوسف قردعوی اسی مروجہ احتجاج کے طالب سے مکمل آپ جو ہے آپ اس کے جواز کے قائل ہیں جو جمہوری ملک میں رہتے ہیں غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں یہ شیخ نے کہا کہ یہ نمازل ہیں اور فقہ کی طرف رجوع کیا جائے گا تو شیخ وہی پتا رہے گا فقہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں ہم فقہ کی طرف رجوع کروا رہے ہیں مروجہ کے بارے ہیں میں مروجہ کی بات کر رہا ہوں مروجہ جو احتجاج ہے اس کے تعلق سے ڈاکٹر یوسف القردعوی صاحب جو المجلس الاتحاد العام لعلمائی المسلمین کے رئیس ہیں آپ اس کے جو ہے اس کے رجوع ہیں وہ خود اس بات کے قائل ہیں اس کے علاوہ جامعہ اذر میں جو بینچ ہے فقہ کا فقہ و فتاوہ کے تعلق سے جو وہاں کا لجنہ ہے جو گروپ ہے جو گروہ ہے وہ پوری مجلس اس بات کا قائل ہے عراق کے سارے علماء اس بات کے طرح متفق ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمان بن فہد آودان ڈاکٹر محمد بن صالح المنجد شیخ عبدالرمان عبدالخالق شیخ عبدالمجد زندانی ڈاکٹر انس ابو عطا ڈاکٹر انس ابو عطا نے دو دو کتاب اس پر تعریف فرمائی ہیں تو ان سارے علماء نے اس کے جواز کی طرف اور مروجہ جو اعتجاج ہے اس کے جواز کی طرف جو ہے جی اشارہ کیا ہے اور اس کے بازت تک قائل ہیں اس بات کے ہاں کچھ مانعین بھی ہیں ڈاکٹر الوسیمین وغیرہ جو ہیں یہ لوگ اس کے مانعین بھی محبود ہیں ڈاکٹر اسیمین صاحب کا فتوہ دیکھ لیجئے انہوں نے کہا اسلامی ملک میں اعتجاج کی گنجائش نہیں ہے یہ اہم چیز آپ جو اسلامی اور قید اسلامی کی قید جمہوری ممالک کی جمہوری ممالک میں جو طریقہ بتلائے گیا ان حضرات نے جمہوری قید ایک مسئلہ ہے یہ ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ اگر جائز ہے تو ہر جگہ جائز ہونے چاہیے اگر ناجائز ہے تو ہر جگہ اگر کھڑے کھڑے ہیں اگر کسی ناجائز ناجائز الگ ہے لیکن وہ اگر ناجائز ہے تو اس کے خلاف اس طرح سے ایکشن لینا جیسا کہ جمہوری ممالک میں لیا جاتا ہے احتجاز کرنا اس کی بات ہو رہی ہے جی دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک چیز جائز ہے تو سب کے لیے رہے ایک چیز جس کو اسلام نے مستر کے لیے حلال کیا ہے کہ غیر مستر کے لیے حلال ہے پھر آپ کہنا ہے کہ ایک چیز حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہے یہ خاہدہ ہی غلط ہے دیکھیں احوال کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں احوال بدل گیا وہ اسلامی ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے اگر احوال بدل گیا احوال اگر وہی وہ مالی بادل گئی تو یہاں پر حکم بدل گیا اسلامی ملک میں احتجاج کرنا جو صورت یہاں پر چل رہی ہے احتجاج کی ایک سموہ کو لے کر آپ جانا کسی جگہ اور وہ کرنا یہ اسلامی ملک میں جائز نہیں ہے اور اس کے جب دوسرے طریقے موجود ہیں اسلامی ملک میں اگر جائز نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ سارے مسلمان اس کو برداشت کریں گے سارے مسلمان برداشت کریں گے جائزی نہیں ہے تو ایک مثال آپ بنان کیجئے ایک مثال رسول اکرم کے دمانے میں صحابہ اکرام کے دمانے میں تابعین ادام کے دمانے میں کہیں یہ سموہ کے ساتھ مظاہرہ ہوا ہو نہیں جب جائزی نہیں آپ بتا رہے ہیں جائزی نہیں اسی لیے تو بتا رہے ہیں کہ جائزی نہیں ہے اسلامی ملک میں ہمیں معلوم ہے کتابوں سنت سے انصاف مل جاتا ہے میں ابھی کہ ہم اگر آ رہا ہے جاتے ہیں ابھی آ رہا ہوں انسان مل جاتا ہے میں تو ہمیں یہ سکرنے کی ضرورت نہیں حضرت ہاں بتائیے مثال آپ کو دے رہے ہیں دیکھیں ہم پہلے ہی بول چکے ہیں کہ مروجہ احتجاج کو مکمل طور پر اگر آپ حدیث و قرآن میں ڈھونڈیں گے تو ہرگیز آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا مروجہ نہیں ملے گا تو ہم مروجہ ہی کیلئے بحث کر رہے ہیں آپ پر ہم غیر مروجہ کی بحث نہیں کر رہے ہیں آپ جو ہے اصل آپ کو ہم دے رہے ہیں دیکھئے ایک جگہ جمع ہو کر کے احتجاج کرنا یعنی اپنی کسی بات کو اگری کرنا کسی بات سے اگری کرنا یا کسی بات سے ڈیس اگری کرنا اگر اس بات کیلئے ہیں تو آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول ﷺ مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کے تشریف لانے کے وقت اس وقت کے سارے سارے علومہ غیر علومہ چھوٹے بڑے بچے مل کر کے بہذات و طور پر آپ اترے تھے کہ نہیں ایک سکا جمع ہوئے تھے کہ نہیں جمع ہم نے مسئلہ ہے احتجاج الگ مسئلہ ہے اظہار کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول ﷺ کے آنے کو پسند کرتے ہیں اور دیکھیں آپ دوسری مسئل سر بہت بیر سے ہم وہانے گئے ہیں سر بادرت چاہوں گا آپ بتائیے اصل میں احتجاج کو پہلی بات تو ہم نے اس سے مشروط کر دیا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوگے بار بار ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کے جو جو مددے ہوتے ہیں جو آپ کے پروگرام کا نام ہے وہ کئی سطح کے ہوتے ہیں مثلا کہ ایک فرد کے ساتھ ہو گیا یا ایک قوم کے ساتھ ہو گیا ایک اجتماعیت کے ساتھ ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ بین الاخوامی سطح پر جو نائنصافیہ ہوتی ہے اس پر بھی احتجاج ہوتا ہے مثال کے طور پر بیت المقدس کے لئے بیت المقدس کے لئے ممبئی میں اتنا بڑا احتجاج ہوا جو لوگ میری جنردیشن کے آپ ہیں اس وقت رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا میں ابو زبی میں تھا تو وہاں پر بھی یہ جو یہ ہوا تھا ڈینمارک کا معاملہ خان خاکا جس نے بنا تھا کارٹون کارٹون اس کے لئے جو ہے وہ ہم سب گئے ابو زبی کے اندر اچھا باہرین میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی احتجاجی کانفرنس ہوئی ساری دنیا کے لوگ آئے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج کے جو ایشیوز ہوتے ہیں جن کے اوپر آواز بلند کی جاتی ہے وہ مختلف نویت کے ہوتے ہیں اور اس میں اصل میں ایک چیز ہمارے یہاں انٹرنسک آ جاتی ہے کہ اگر احتجاج لوگ کریں گے تو وہ تشدد کریں گے ہی کریں گے یہ ہم لوگ بمبئی میں جب بھی جاتے ہیں یہاں پہ پولیس کمیشنر کے پاس تو وہ ایک ہی احتجاج کی مثال دیتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ آئے تھے کو روہنگیہ والے معاملے میں اور آپ نے یہ توڑ دیا تھا تو ہم لوگ ان کو ہر بار یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کے پہلے جو احتجاج ہوا اس کے بعد جو ہوا اس کو آپ بھول گئے ایک ہی پکڑ کے بیٹھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچنا بھئی مسلم تو بولتا ہے کہ جنگ میں بھی آپ جا رہے ہیں تو بھی آپ پیڑ نہیں کٹ سکتے صحیح کسی کا کوئی حق ہے کوئی چیز لوگوں کے لیے مفید ہے تو جنگ کی حالت میں بھی وہ نہیں کر سکتے آپ امن کی حالت تو چھوڑی لو تو اس لیے جب مسلمان احتجاج کریں گے اور اسلامی شاعر کے ساتھ کریں گے تو چاہے وہ اسلامی ملک میں کریں یا غیر اسلامی ملک میں کریں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی اخدار کے خلاف نہیں جائیں گے وہ ہمیشہ اسلام کے دائرے میں رہیں گے تو یہ سوچنا کہ اگر انہوں نے احتجاج کری دیا تو جناب گاڑیاں جلیں گی تو جناب بلڈنگیں جلیں گی تو جناب دفاتر جلیں گے تو جناب گالیاں دی جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کے حوالے سے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی بات چھوٹ لیکن جو مسلمان اسلام پہ عمل کرنے والا ہے اس کے حوالے سے یہ بات نہیں کہی جائے آج کل زیادہ تر تو ایسی شرپ پسندوں ہی کی ہوتی ہے یا کچھ باہر سے لوگ آ کر کے شرپ پسندی کر دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ ایک آدھ جس میں ہوتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے آپ بمبئی میں پیلے جوش اور جذبے میں تیش میں آ کر کے ایک آدھ واقع ہوتا ہے احتجاز کے کیا فائدے ہیں ہاں احتجاز کے کیا فائدے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ میں یا گھر کے معاملے میں فیملی میٹر میں یا اسکول میں یا کسی بھی استماعی زندگی میں یا پھر ملکی زندگی میں ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فیصلہ لینے والے کے نیت غلط ہے ہر مسئلے میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے مستحید ہے استحاد کر رہا ہے دماغ لگا رہا ہے نئی چیزیں لارہا ہے لانے میں غلطی بھی ہو سکتی ہیں تو احتجاز کے جریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ پہلو غلط ہو گیا تو اس سے آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے پھر اس پہ نظر سانی کرتا ہے اور پھر اگر لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہو گئی ہے تو اس سے پلٹتا ہے جو خال خال لوگ ہوتے ہیں جو جان بجھ کر غلطی کرتے ہیں تو وہ نہیں پلٹتے ہیں تو اس سے آگے بات بڑھتی ہے لیکن احتجاز کا جو اولے والے میں فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ان کو آئینہ دکھائے جاتا ہے اور ایمان والے کے بارے میں اگر ہو تو کہا گیا کہ ایک ایمان والے دوسرے کا ایمان والے کا آئینہ ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر لوگ اس طرح سے نہیں اٹھیں گے تو پھر جو چیز ذہن میں آئی ہے ذمہ داروں کے اس کو وہ صحیح سمجھ کر کے آگے بڑھا دیں گے تو پھر اس سے پریشانیاں ہون سکتی ہیں تو جو کوئی نئی چیز آئی ہے اس کے نقصانات سے بچا جاتا ہے احتجاج کے ذریعے سے اس کے اور کچھ فائدے آپ بتا سکتے ہیں فائدے تو اس کو جہرسی بات ہے اگر ہم کسی کو منکر سے روک رہے ہیں منکر سے روکنا بھی تو ایک اچھی بات ہے مسلمانوں میں احتجاج کی شروعات کیسے اور کہاں سے ہوئی اس کا یہ کچھ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ ہاں یہاں اس طرح سے ایک فیصلہ کیا حکومت نے یا کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی ہوئی تو اس پر جو مسلمانوں نے احتجاج کیا اس طرح کی کوئی سر آپ کے ذہن میں شروعات کے تاریخ سے میں تاریخ کا طالب نہیں ہوں لیکن جو احتجاج ہوئے ہیں مثلا یہ کہ شاہ بانو کا ایک بہت مشہور احتجاج ہے اور اس احتجاج کے نتیجے میں قانون بنا اور صرف قانون نہیں بنا بلکہ آپ اس بحث کو ابھی پڑھیں جو محفوظ ہے تو اس میں اسلام کی خوبیاں اسلام نے کس طرح سے خواتین کے حقوق کو محفوظ کیا ہے وہ تمام چیزیں بہت کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئیں اس کے علاوہ یہ جو ہم لوگ معاشی بائیکارٹ کرتے ہیں کسی ملک کا کیونکہ یہ جو مادہ پرس دنیا ہے یورپی یہ اس سے بھی وہ کرتی ہے کہ بھئی اگر ہمارے تجارتی مفادات پہ آچ آتی ہے اگر مسلمان جو ہے وہ ہماری یہ چیزوں کو خریدنا بن کر دیتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈڑتے نا یہ لوگ تو اپنے مفاد سے ڈڑتے ہیں تو اس لیے کیا ہے کہ اس طرح کا ایجیٹیشن جو ایک سائلنٹ ایجیٹیشن ہے اس میں کوئی لوگ سڑک پہ نہیں آتے لیکن یہ کہ اس کا سامان خریدنا بن کر دیتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے اور وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجیٹیشن کے فائدے ہیں جی اور اس کے علاوہ سے اگر احتجاز سے بھی ہم کو ریزلٹ نہیں ملا اور اس کے علاوہ معاشی بائیکارڈ بھی ہم نے کیا لیکن ہماری بات نہیں مانے گئی اس کے علاوہ بھی کچھ اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم دباؤ ڈال کر کے اور حکومت سے اپنی بات ملو سکتے ہیں میں جو بات سمجھتا ہوں جتنا میں نے اسلام کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نتائج کو نکالنے کا کام ہمارے ذمہ نہیں کیا اگر ہر ایجیٹیشن کامیاب ہو یہ ضروری نہیں ہے اور ہر ایجیٹیشن ہر ایتجاج ناکام ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا علم ہم کو پہلے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوگا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر ایتجاج کرنے کے نتیجے میں خیر ہوگا یا برائی رکے گی تو ہم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا چاہیے اگر اس کا نتیجہ مضبط نکلا تو بھی ہمارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا فائدہ اگر منفی نکلا تب بھی ہمارا آخرت کا فائدہ ہے ہم آلٹی میٹلی تو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو ہم کو پہلے سے یہ سوچ لینا کہ ایتجاج سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کچھ نہ کریں یا یہ سوچ لینا کہ ایتجاج کے نتیجے میں لازم ہم کامیاب ہوگے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں لکھی تو پھر مایوس ہی آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے شاید مہین صاحب کوئی جمہوری طریقہ دو باتیں میں کرنا چاہوں گا جو اس وقت بہت مناسب معلوم ہوتی ہیں کہ ایتجاج میں نوجوان بچے ہوتے ہیں ہم کے پاس جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے قرآن کریم نے سور فاطر کی انیس نمبر کے آیت میں خاص طور سے بات کہی ہے وَلَا تَذِرُوا عَذِرَوْتُمْ وِذِرَوْخَرَا ٹھیٹ زبان میں ہم کہتے ہیں کرے کوئی بھرے کوئی غلطی کوئی اور کرے اور تکلیف میں کوئی اور آئے تو میرے سمجھ سے تو اسلام میں احتجاج کی اجازت ہے اب طریقے میں ہمیں یہ ضرور خیال لکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اس وقت میں بہت اہم بات ہی کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اس کا خیال لکھے اور احتجاج بھی جب کوئی قومی مسئلہ بنتا ہے تو اس قومی مسئلے میں جو بھی ہمارے قومی رہنما ہے کوئی بھی رہنما انسان کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ سو فیصد و متفق و طبیعہ رہنما بنے گا تو متفقہ جو رائے ہو ہمارے نوجوان اس رائے پر عمل کرتے ہوئے احتجاج کریں یہ بات بہت ضروری ہے دوسری بات جمہوری طریقے میں جمہوری طریقے میں رائٹ ٹو پروٹسٹ ہے کہ آپ لیٹر لکھئے آپ سڑکوں پہ اچھے انداز سے آئیے میدان بنے ہوں میں کچھ میدان متعارف ہوتے ہیں وہاں جائیے ایک ملک میں آپ نے احتجاج کیا ملک میں وہ چیز آپ کو نہیں منظور ہوئی تو پھر بین الاقوامی سطح پر اسی چیز کو آپ لے سکتے ہیں حکومت سے آپ نے پہلے اپنے ذرخواست کی حکومت نہیں ہے تو صدر جمہوریہ تپا جا سکتے ہیں صدر جمہوریہ سے وہ بات منظور نہیں ہے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے اپنے نظریات اپنی سمجھ دلیل کے لحاظ سے تو آج ایک بہن الاقوامی بھی چیز بنی ہوئی ہے کہ آپ اس میں پھر جا سکتے ہیں تو یہ سب ہے جمہوری طریقے یہاں ایک بات بہت اہم ہے جس ملک میں بھی انسان رہتا ہے اس ملک کے قانون کو ہاتھ میں لے گی کوششنے پر جی بہت اچھی چیز ہے وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے میں چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے اس ملک کے حوالے سے اپنے تمام ممبران سے یہ کہوں گا کہ ایک ایک منٹ میں آپ اس حوالے سے کوئی پیغام ناظرین کو دینا چاہیں تو ضرور دیں سر پہلے آپ شروع کیجئے اس ملک کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دیں کسی اچھا میسج جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اسلامی اخدار کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو احتجاج کرتے ہیں سیخ رضاولہ عبدالقریب بدری صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں کسے پیسوٹ میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ وہ ہمارا ملک جمہوری ہے اگر ہمارے حقوق یہاں پر پامال کیے جا رہے ہیں سل کیے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہمارے قائدین ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ صورت حل کے لیے کیا کیا جائے وہ حضرات اپنے تعلقات سے اور دوسرے لوگوں کو جو حق ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو بچانے کی کیا کیا صورت اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں اور اپنے طور پر جو اس جذبے میں کسی میں بھی نکل جائیں اور کہیں پولیس سے مدھویڑ کریں کہیں دوسرے کام کریں یہ بالکل ناجائز ہے چاہیے جمہوری ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو تو اپنے قائدین کے تحت رہیں اور وہ جو گائیڈ لائن متعین کریں اس کے ماں تحت رہیں اسی کے حد میں رہیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے ہمیں ہم ایک حق کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں کے حقوق فامال نہیں کر سکتے میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر احتجاج کرنا ہو تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کے انڈر میں رہ کے کریں اور اس کے بعد دوسری چیز کا خیال یہ رکھیں کہ کسی بھی طرح سے تشدد اور ہنسہ نہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہنسہ کریں گے آپ تو ہوگا یہ کہ آپ کے ہنسہ اور تشدد کا فائدہ جو ہے وہ آپ کا مخالف پارٹی اٹھا لے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ نقصان وہ پہنچا دیں گے اسی بات کو تو آپ تھوڑا سا تشدد کریں گے وہ مکمل طاقت لے کر کے آپ پر تشدد کریں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھو اس نے جو ایسا کیا لہٰذا اگر اپنی احتجاج کو کامیاب بنانا ہے تو کبھی بھی جو ہے نہتی شانتی کے ساتھ صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اپنے موقع پہ اور اپنے بھائیوں کو سمجھاتے رہنا ہے کہ ہم کس لیے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں بس کتنے ہی یہ پیغام پہنچ رہے ہیں جی شاہد نائنصافی ہوئی ہے کسی فرد کے ساتھ یا قوم کے ساتھ استعمائی طور پر یا انفرادی طور پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور غصے میں کوئی بھی فیصلہ جو کیا جاتا ہے ایموشن میں وہ سکسسفل زیادہ تر نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں غور خوض کر کے خاص طور سے استعمائی مسائل میں جو ہمارے وقت کے رہنما ہوتے ہیں ان پر اعتماد کر کے اور ان کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہوتے ہیں انہی کی روثنی میں عمل کرنا چاہیے قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے ایکشن میں کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے اگر کسی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس تکلیف کا اظہار اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ دوسرا پھر تکلیف میں آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن دوسری جگرے کا یہ کہتا ہے ہم اپنی ایک تکلیف کا اظہار اس طریقے سے نہ کریں کہ دوسری بہت ساری تکلیفیں ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور سب سے بہتر طریقہ ہے وقت کے قائدین کی بات کو مان کر ان کی ماتحتی میں اپنی تکلیف کا اظہار کیا جائے یہ میرا پیغام بڑی مفید اور کارامت گفتگو اسلام اور احتجاز کے موضوع پر آپ نے سمات فرمائی تمام باتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ موروجہ دور میں جو احتجاز ہے یہ جمہوری نظام کی دین ہے اور جمہوریت کے تحت جو لوگ رہتے ہیں انہیں اس طرح کے مسائل میں فقہ سے رجوع کرنا چاہئے کیونکہ یہ نمازل میں سے ہے فقہ سے رجوع کرنا چاہئے اور ہمارے بعض علماء کی طرف سے اس طرح کے حوالے آئے ہیں کہ فقہ نے جمہوری نظام حکومت میں اس طرح کے اقدامات کو عوام کا جمہوری حق قرار دیا ہے اور اسے جائز قرار دیا ہے لہذا یہ جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی احتجاج پرامن ہو اس کے اندر تشدد نہ ہو انتہا پسندی نہ ہو تخریب کاری نہ ہو اور اس احتجاج کے اندر جوش اور جذبے میں آ کر کے سرکار کے یا پھر جو ہے عوام کے عملاق کو نقصان پہنچانا نہ ہو پرامن طریقے سے احتجاج ہو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر کسی نئی موضوع کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ اور رحمان امید کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے اور اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا آئی پلس ٹی وی چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور اپنی خیالات کو ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں اور اسی طرح سے اس طرح کے دوسرے ویڈیوز بنانے کے لئے آپ آئی پلس ٹی وی چینل کا تاؤن کریں اب اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت ہوں گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ